ہنر دور حاضر کا وہ ہتھیار ہے جو آپ کو دنیا کے سامنے قابل بناتا ہے اور اس کیل اس وقت وقت کی بہت بڑی ضرورت بن چکی ہے اگر آپ کے پاس اتنے علم کے ریلیٹڈ پریکٹیکل نالج نہیں ہے تو دنیا آپ کے علم کو ماننے سے انکار کر دیں گے بڑی بڑی کمٹنیاں بڑی بڑی انڈسٹریز لوگوں کو ان کی قابلیت کی بنیاد پر حائر کر دیں گے نہ کہ ان کے گریڈز اور تعلیم کی ودا سے میں تعلیم کا انکار نہیں کرتا نہ ہی گریڈز کا کرتا ہو لیکن آپ جس فیلڈ کے اندر ہیں جس ڈپارٹمنٹ کے اندر ہیں آپ کو اپنی فیلڈ کا پریکٹیکل نالج ہونا چاہیے آپ کے پاس وہ سکلز خونی چاہیے جو آپ کی فیلڈ کے ریلیٹڈ ہوں آپ کی ڈپارٹمنٹ کے ریلیٹڈ ہوں آپ کو اپنی فیلڈ پر اپنے پریکٹیکل نالج پر ایک ایسی گریپ خونی چاہیے کہ دنیا اور کمپنیاں انڈسٹریاں آپ کو ڈھونٹی پھریں سر پھر آپ کی سرفسز بھی قیمتی ہو جائیں جب انسان قابل بنتا ہے نہ تو دنیا خریدنے کے لیے لائنوں میں آ جاتا ہے لیکن ایک وقت وہ بھی ہوتا ہے کہ جب انسان کے پاس قابلیت نہیں ہوتی تو بڑی بڑی لائنوں میں کھڑا ہو کے انٹریویوز دینے کے لیے انتظار کرتا رہتا ہے ہر بل گیٹس کون نہیں جانتا ہے اس وقت بل گیٹس کو بل گیٹس ہارڈ ویڈ یونیورسٹی کے اندر جاتے ہیں لیکن گریجویشن سے پہلی اپنے تعلیمی تسلسل کو منقطع کر کے واپس سے لے آتا ہوں اور 2007 میں یہ سوچتے ہیں کہ میں کیوں نہ ایسا کام کروں کہ ہر گھر کے ٹیبل پر ایک کمپیوٹر پڑھا اور اس کمپیوٹر میں پوری دنیا آ جائے اتنا بڑا وین تھا سر تعلیم اتنی نہیں تھی لیکن کیا چیز تھے ان کے پاس وہ ہنر تھا وہ ایکسپیرینسز تھے وہ سکلز تھی اس کی وجہ پر میں نے خود کو چیلنج کر دیا تھا کہ میں نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے سر اگر آپ قابل ہیں نا سر اگر آپ کے پاس سکلز ہیں ہنر ہیں تو سر آپ دنیا کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں بڑے بڑے مسائلز کے اندر اتر سکتے ہیں سر اگر آپ کے پاس قابلیت ہیں خود کو قابل بنائیں سر ایک دن میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا سر کے ایک شخص قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں آتا ہے فاؤنڈیشن میں آ کر بیٹھتا ہے سر سے گفتگو شروع ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ سر آپ کو پتا ہے چند سال قبل ایک جگہ پر نیوی کا ہیلیکیپٹر کریش ہوا تھا سر نے کہا جی بلکل اس نے کہا اس ہیلیکیپٹر کے اندر تین نوجوان سوار تھے سر نے کہا جی اس نے کہا جب ہیلیکیپٹر کریش ہوا تو دو اسی وقت چھادت کے جام کو نوش کر لیتے لیکن ایک بچ جاتا ہے جو بچتا ہے وہ معذور ہو جاتا ہے ڈیسیبلیٹی کے ودا سے اسے نیوی کی آرمی گراؤنڈ کر دیتا ہے سر ایک دن موبائل پر وہ آپ کی ویڈیو دیکھتا ہے جب آپ اینیبلرز کو پرموٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ اینیبلرز کے پلاتفارم پر جا کر ڈیجیٹل سکل سیکھتا ہے اس کے بعد میدان میں اترتا ہے سر بڑی بڑی کمپنی آف آریجن کمپنی اس سے اس کی سکلس لیتی ہے وہ بڑی بڑی کمپنی اس کو اپنی سکلس پروائیڈ کرتا ہے اپنی سیرفسز دیتا ہے سر آج اس شخص کی منتلی ارننگ فورٹین لیک ہے سر اور وہ شخص کوئی عام نہیں وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے وہ شخص اس وقت معذور بھی ہے لیکن قابل بھی ہے سر سر اپنی معذوری کو قابلیت میں بدل کر سر ریجنل سکلس سیکھ کر دنیا کو بتا دیا کہ انسان اگر اپنی سوچ سے معذور نہ ہونا تو دنیا میں کچھ بھی کر سکتا ہے دس اس دی پاور آف سکلس اس سکل کی پاور ہے پر آخر پر ایک بات ضرور یاد رکھنا کہ جب آپ قابل بنتے ہیں نا تو آپ کی عام بات بھی لوگوں کو ہاس لگنے لگتی ہے کیونکہ سونے کا کچھرہ بھی لوگوں کے لیے عام کچھرہ نہیں ہوتا اس کی قیمت بھی چاندی سے زیادہ ہوتی ہے جب آپ قابل بنتے ہیں نا تو آپ کے عام الفاظ بھی لوگوں کے لیے ہاس بن جاتا ہے